موسیقی یہ وہ سندھی بزرگ تھے جو آئل عمری میں لاہور آگئے لیکن ایسے گوشہ نشی کہ چالیس برس تک کسی کو خبر ہی نہ ہوئی کون ہے کہاں سے آئے ہیں کیسے درفیش ہیں سکھ مت کے ماننے والوں میں عقیدت یوں کہ عمرت سر کے گولڈن ٹیمپل کا سنگے بنیاد جناب بھی نے رکھا تھا میں بات کر رہا ہوں جناب حردمی امیر کی میں ان کے مزار پر ہوں جہاں صدیوں سے کبوتروں کی ڈاریں اٹھتی پھرتی محویت اور محبوبیت کا ایک عالم ہے ایک سرشاری ہے ایک عقیدت ہے ایک فضاء ہے جو کیف و خوشی سے سرشار کیے جا رہی ہے مزار کے اندر داخل ہوا ہوں تو گلاب کی خوشبو زرق برک چھت مرقش دنوں دیوار دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں حضرت صاحب تو کوشہ رشید ہے سادہ مزاج درویش کہا تاب لاتے ہوں گے اس نمائش کی لیکن یہ عقیدت کے پھول ہیں وہ بکھیڑتے ہیں جو حضرت صاحب سے فیض پاتے ہیں اور کس نے فیض نہیں پائے حضرت میامیر سے دارہ شکوں سے لے کر ان کے معتقدین ہر مزم ہر رنگ ہر نسل سے تعلق لگتے ہیں یہاں آتے ہیں اپنے حصے کی روشنی سمیٹ کر لے جاتے ہیں یہ حضرت میامیر کا بزار ہے یہاں مدفون ہے جناب حضرت میامیر بادشاہوں کے استاد درویشوں کے درویش پائدہ ہوئے تھے سوستان سیون سندھ میں ٹھٹھا کے قریب گئی پائدہ تو بادشاہ اکبر بھی وہاں ہوا تھا عمر کوٹ میں لیکن حضرت صاحب سن آف سوئل تھے تھے ہی سندھی زبان ہی سندھی بولتے تھے لاہور آگر پنجابی بولنے لگے لیکن لاہور میں رہتے بھی چالیس پرستک تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کا ولی یہاں بسا ہے گروہ ارجن دیو جی سے دوستی تھی چھچو بھگت نے حضرت میامیر ہی سے فیض پایا تھا وہ سراف تھا مالدار تھا لیکن حضرت سے ملنے کے بعد کوشہ نشی ہو گیا نہ بلخ نہ بخارے جو سکون چھچو دے چوبارے ہیں ہم نے ایک ویڈیو میں چھچو کے چوبارے کا ذکر کیا ہے وہ اسے دکھایا بھی ہے دارہ شکوں نے حضرت میامیر ہی سے فیض دے کر سفینت اللہ مالک کی تھی گروہ ارجن دیو جی نے گولنٹ ٹیمپل کا سنگے بنیاد حضرت میامیر ہی سے رکھوایا تھا کیسے مقبول تھے حضرت صاحب برابر برابر مقبول تھے حضرت صاحب سکھ میں بھی ہندووں میں بھی مسلمانوں میں جب جہانگیر نے گروہ جی پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں تو جناب میامیر نے جہانگیر سے بات کرنے کی ٹھانی لیکن گروہ جی نے منع کر دیا گروہ جی بہت خوددار تھے ان کے خودداری نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ حضرت میامیر جہانگیر سے کچھ مانگی کیونکے لیے جب جہانگیر نے جناب میامیر سے پوچھا کہ کیا وہ تخت و تاؤس چھوڑ کر فقیری اختیار کر لے تو حضرت صاحب نے کہا خدا نے تمہیں باتشاہ بنایا ہے اس کی مخلوق گداد رسی کرو یہی عبادت ہے یہی کام ہے جو خدا تم سے لینا چاہتا ہے جب وہاں جہانگیر نے پوچھا کہ حضرت میں آپ کے لیے کیا کر سکتا تو جناب نے فرمایا مجھے اعامد بلایا کرو یہاں ایک لائبریری ہے جو ابھی بنی ہے بہت ہی خوبصورت آنکیٹیکچر ہے اس لائبریری کا بڑا ہی پور سکون سا وہ حوال ہے کچھ کتابیں بھی رکھی ہیں ساتھ ہی یہ قبرستان ہے باہر نکلے ہیں تو نادرہ بیگم کے مقمر میں جانے کی ٹھانی چھوٹا سا ایک بازار ہے حضرت میں امیر کے بازار کے پہلو میں جہاں بیٹھائیاں اور قتلمیں بکتے ہیں رگہ رنگ چیزیں بنتی ہیں یہ صاحب ملے ہیں دھرمپور اگر رہنے والے ہیں انگریزی بولنے کا بہت شوق ہے بولیے بھائی انگریزی بول گئے یہاں جسے موقع ملتا ہے انگریزی پہ ہاتھ سیدھا کرنا شروع کر دیتا ہے یہ صاحب بہرحال ہاتھ ساف کر رہے ہیں یہ گانہ موقع نہیں ہے یہ یہ ارے گانے کا شوق پہ رکھتے ہیں کہا جائے خدارہ کہا جائے لوگ کہتے ہیں میں شراب ہوں ارے واہ گانہ بے کشور کمار کا یعنی ہم کہیں جا ہی نہ سکیں گانہ سن کر ہی جانا پڑے گا جا بھی جائیں گے کیا بات کیا خوب کارے کیا خوب میرا دعویٰ ہے ہونٹوں پہ آ جائے گی تو مسیحہ محبت کے ماروں کا ہے واہ مسیحہ مسیحہ تو مسیحہ محبت کے ماروں کا ہے ہم تیرا نام سن کر چلے آئے ہیں اب دوا دے یا دے دے تو ہم کو زہر تیری محفل میں یہ دل جلے آئے ہیں ایک احسان کر احسان کر ایک احسان کر اپنے مہمان پر اپنے مہمان پر ایک احسان کر دون دوا تجھ کو دون دوا تجھ کو ساری عمر کے لیے اسلامِ عشق میری جا ذرا قبول کر لو ہم سے پیار کرنے کی ذرا کی بھول کر لو میرا دل پہ جہنی ہے ہم سفر کے لیے ارے بھول کرنے کی کیت سننے کے بعد نادرہ بیگم کے مخبر کی طرف جا رہے ہیں یہ باغ بیچ میں پڑتا ہے اور اس باغ میں لوگ بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں چھے پڑتا ہے کے سالوڑ پڑتا ہے یہ رہاں کہتے ہیں گھر میں جلی کٹی سننے سے بہتر ہے یہاں آجائے اور سویپ کھیلے کھیل بھی رہے ہیں اور ہمیں اس لط سے دور رہنے کا بھی کہہ رہے ہیں کیسا شوق ہے ان کا کہنا ہے کہ جسے سویپ کھیلنے کی لط لگ جائے وہ کھانا پینا بھول جاتا ہے اے ہی جنگی لائے جنگی اللہ کسی نہ کھا بھی اللہ نہ سکھا تو اسے خود کھیل رہے ہیں اچھا بھائی کھیلتے رہی ہیں نادرہ بیگم کے مقبرے کے سائے میں بیٹھ کر سویپ کھیلی جا رہی ہے تاج کھیلی جا رہی ہے کوئی سو رہا ہے کوئی حساب کتاب کر رہا ہے ارے واہ دارہ شکو کی بیوی نادرہ بیگم بھی حضرت میں امیر کی معتقد تھی دارہ شکو نے حضرت صاحب کی رہلت کے بعد خاص طور پر سنگے سرخ مگوایا تاکہ ان کا مزار تعمیر ہو سکے لیکن اورنگزیب اور دارہ شکو میں جنگ ہوئی اور بدقسمت سے دارہ کی فوج شکست کھا گئی دارہ شکو سندھ سے ہوتے ہوئے ایران جانے کے لئے بلوچستان پہنچے نادرہ بیگم شیر و سخن کا ذوق رکھتی تھی روشن خیال تھی اپنے شوہر کے ساتھ اچھے برے وقت میں رہیں لیکن بلوچستان جا کر بیمار ہوئی اور خالقِ حقیقی سے جا ملی دارہ شکو نے دو وفادار سے بھائیوں کے ذریعے ان کے میت کو لاہور پہنچا دیا اور حضرت صاحب کے پہلو میں دفت گیا شاہ جان نے لاہور میں بہت سی عمارتوں اور باغوں پہ کام شروع کیا تھا لیکن اورنگزیب نے کہتے ہیں نہ کوئی نماز چھوڑی اور نہ کوئی بھائی بہت بڑا عالمیاں تھا پورے بھارت کے لیے ایک روشن خیال اقل و خرید کے متلاشی کا اندھونا قتل خیر اورنگزیب نے بعد میں یہ مقبرہ حرم منار کی طرز پہ تعمیر کروایا اس کے چاروں طرف پانی کا تعلاب تھا سکھ طور میں اس مقبرے کو نقصان پہنچا یہاں سے قیمتی پتھر نکالے گئے یہ مقبرہ تو ایک گھنڈر بن گیا تھا اب اسے بحال کیا گیا ہے مہراب کے اندر مہراب کھلتی ہے دروازے میں دروازہ کھلتا ہے تنگ رہ داریوں میں جھک کر گزرنا پڑتا ہے ہر طرف سے روشنی مہرابوں سے ٹکرا کر اندر آتی جیسے لہر بلہر انجانی خوشی دل میں اترتی جائے جیسے اچھا کہ اندر خوشی چیل در نگ یہاں سے پیش کردک اور اور ارہان wojنز روز ائی نہیں آپ کو پیش کردک آپ کا پیش کردک آپ کا پیش کردک خ Jadeرن کسی بھی ایسے ٹھیکنگ پانی سے تناہی سے خالی جگہوں سے پیرانو سے جانگروں سے جہاں مہراب آپ دیکھیں کہ آپ سے مقاعدہ کیوں کہ میں بات کر رہا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کہ کہاں گے جنگ کو تکرم یہ دیزائن دیکھ باگ ہے وہ لوگ آتے جاتے ہیں اس وقت لوگ آ رہے ہیں اچھا وہ جنگل سا ہوں جنگل نوار اوپر بلا حصہ لوگ واہ 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 لوگ اس اس لوگوں کو کوئی مقبرہ مزار درخت چاہیے اپنی محبتوں کے نام لکھنے کے لئے نہ تمام حسرتوں کی کہانیاں لکھنے کے لئے لیکن ایسی بدتہزی بھی ہمارے ملکوں میں پائی جاتی ہے ورنہ ان تاریخی ورسوں پر لکیریں کھیچنے کی باداش پر جربانہ ہونا چاہیے روشنی روشنی عروبہ روشنی اور عروبہ ان میں سے کوئی بھی باوفا نہیں ہے ایک سال بعد دوبارہ باوفا کر لکھ رہا ہوں ایفرام سال دراصل ورسے کی اہمیت سے متعلق یہ ٹریننگ سکولوں میں دی جانے چاہیے ہم نے اس دھرتی پہ 1947 سے پہلے جو کچھ ہوا جو موجود تھا جو ہریٹیج ہے اس ہریٹیج کی اہمیت کیا ہے ان لوگوں کی اہمیت کیا ہے ان لوگوں نے کیا کانٹریبیوٹ کیا ہے اس دھرتی کیلئے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں خاص طور پر پبلک سکولز پہ تو پڑھاتے ہی نہیں ہیں بتاتے ہی نہیں ہیں اسی لئے دہائی دین ہزار سال پرانی تاریخ سے کٹ کر زندگی گزارتے ہیں اجنبیوں کی طرح جو اپنی تاریخ سے کٹ جائے جو اپنے ورسے سے کٹ جائے ہریٹیج سے کٹ جائے تہذیب سے کٹ جائے وہ تو اس دنیا پہ اجنبیوں کی طرح ہی رہے گا رہی گا اس وقت فوری طور پہ جربانہ ہونا چاہئے ان کی تعلیم و تربیت تو شاید اتنی جلدی نہ ہو سکے البتہ جرمانے کا خوف نہیں کنڈیشن کرے گا 3-7 3-7؟ 300 برز میں؟ اور یہ آرے انا مہارے آپ نے کتلا کیا؟ میں نے 37 گیا اچھا بری گور تو یہ دوسری ٹیم اچھا کیے رہی گے؟ اچھا کیے رہی گے پہلا آور 5 سکوڑا اچھا پہلا آور تھا اچھا پہلا آور تھا اچھا مونڈا دیکھو مونہنی سا لڑکا ہے جو بولنگ کر رہا نادرہ بیگم کے مقبرے سے نکلے ہیں تو کنٹینر مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں جانا تو مجھے پرانی انار کے لیے ہے لیکن یہ کنٹینر مارکیٹ راستے میں کہاں پڑ گئی؟ بائرل اس مارکیٹ پہ بڑی بڑی مشینے ہیں جو باہر سے کنٹینروں میں امپورٹ ہوتی ہیں اچھا اس ریاج کی وجہ سے یہ پورا پینل یہ پورا باکس ہے یہ وہ کر دیتے ہیں آئیے کنٹینر میں آتے ہیں لیکن یہاں لوگ شالوی سے لاکر بھی چیزیں بیچتے ہیں یاد رکھئے ہیں سر دیکھیں ہمارے سے لینے سے کوالیٹی کا یہ فرد پڑتا ہے کہ یہ ٹوٹل امپورٹ کا مال ہے یہ کنٹینر کا مال ہے اب یہ مشینے جو ہیں یہ کوریا سے امپورٹ ہوئی ہیں اس میں ہمارے پاس امریکن بھی نکلتی ہیں اس میں ہمارے پاس میڈ ان تائیوان بھی نکلتی ہیں اور ہمارے پاس جیسے یہ اوکسیجن برینڈ یہ امریکن ہے یہ امریکن فیٹنس ہے یہ بھی امریکن برینڈ ہے وہ رینکر کا ہے وہ تائیوان کا ہے سر یہ اگر اس کی اسٹم جو نیو کی کیمت ہے وہ ایکچول پرائز مینیمم 3 لیک کے راونڈ ہوگا مینیمم جو ہامی در اسٹم اندردیوز کروا رہے ہیں وہ صرف اور صرف 45 تاوزن ہاں only 45 تاوزن اور ٹوٹل جینئن ہی ہماری گرنٹی ہوگا موسیقی سبینیاں بیچنے والے نظر آئیں گے ہاں سب چلیں چلیں ہی آجیں آپ کو دکھاتے ہیں مارکٹ موسیقی 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 کہتے یہ ہی ہے کہ کوریا اور جاپان سمگوائی ہیں ٹوٹ پرش بیٹریان نون سٹکنگ پینز عام استعمال کی گریلو چیزیں کلو کے حساب سے ملتی ہیں موسیقی 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 جرچ شام کے پیچھو خم شتاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات ایک زمانہ تھا جب پرانی آنارکالی میں صرف کھانے بینگری سے انظر آتی تھی لوگ نظر آتے تھے اب تو صرف بریانے بیچنے والے شرٹس بیچنے والے جوتے اور لنڈے کے کپڑے بیچنے والے بھرمار ہے جوتوں کی لنڈے کے کپڑوں کی پیرڈ آئیس کے رونق بہرحال قائم ہے ایک فرائیڈ رائیس کے تصور نے ہی بھوک کو دو چند کر دیا بہت لطف آتا ہے اس نعمت خدابندی سے بھوک مٹانے کا ہمارے ساتھ رہیے کامنٹس کیجئے رائے دیجئے آپ کی رائے ہمارے لیے بہت مقدم ہے بہت سے بیورز یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں صوفیاء کے مزار پر جانا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلان جگہ دریافت کرنی چاہیے ٹھٹھا دریافت کرنا چاہیے سندھ دریافت کرنا چاہیے مٹھی کو دریافت کرنا چاہیے مکلی کے قبرستان کو دریافت کرنا چاہیے بہاولپور کے محلات کو دکھانا چاہیے ان کا کہنا ان کے خواہشات سرانگوں پر ایک جان ہزار غم ہم ہر جگہ جائیں گے ہم نے اہد کیا ہے کہ ہم ہر جگہ جائیں گے جیسے جیسے وقت ملتا ہے ہم جاتے ہیں بہت سے لوگ ہماری اگر پرانے ویڈیوز دیکھیں تو ان میں ان کی ڈیمانز کے مطابق ہم مختلف جگہوں پہ جا کے کام کر بھی چکے ہیں تو میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ سکرول کیجئے اور اپنی مرضی کی ویڈیوز دیکھئے ہر طرح کی ویڈیو وہاں پڑی ہوئی ہے اور جو جگہیں رہ گئی ہیں ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آپ خاتے جگہ رکھیں موسیقی موسیقی